سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت آزرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محید پروگرام نیوز لائن ردہ سیفی کے ساتھ ہر سلام علیکم میں ہوں ردہ سیفی ناظرین وزیراعظم عمران خان صاحب نے کچھ دیر پہلے ہی فرمایا ہے کہ عوام نے کرونا کو سنجیدہ نہیں لیا تو ملک کو نقصان ہوگا نقصان تو ابھی بھی برحال ہو رہا ہے آج بھی اگر دیکھا جائے صبح سندھ کی صرف بات کروں تو چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے چودہ سو سے زائد کیسز کی تزدیک ہوئی ہے دوسری جانب آج سپریم کورٹ میں کرونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی جس میں سپریم کورٹ نے حد ففتہ اور اتوار کو مارکیٹے کھولنے کا حکم بھی واپس لے لیا ہے ایک بڑا ہی اسٹیٹمنٹ جس کو دیکھ کے مجھے بڑا فرق واضح نظر آرہا تھا کہ ایت سے پہلے کے اسٹیٹمنٹ میں اور اب جو یہ آج کی ہیرنگ میں اسٹیٹمنٹ آیا جس میں بتایا گیا چیف ڈسٹر صاحب نے خود کہا کہ ہم بھی کورونا وائرس کی حددت کو محسوس کر رہے ہیں زندگی کا تحافظ سب سے بڑا بنیادی حق ہے ظاہر سی بات ہے دوسری جانب ڈاکٹرز کی بات اگر کریں تو اس لگ ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن پھر ایک دفعہ میدان میں ہمیں نظر آتی ہے کہتے ہیں زندگ سوبے بھرکی سہولیات میں مدد کی ضرورت ہے ہمیں کافی تعداد میں وینٹی لیٹرز کی ضرورت ہے وفاقی وزیر عصد عمر صاحب بھی آج یہ کہہ رہے تھے کہ روہ ماہ میں ایک ہزار بستر فرہام کریں گے وینٹی لیٹرز اور بیڈز کی کمی ہے جو کہ ایک ہفتے کے اندر دھائی سو وینٹی لیٹرز اور بیڈز دیئے گئے ہیں یہ بھی بتایا اب وزیر عظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ احتیاط نہ کی تو مشکل وقت آئے گا تو یہ وہی بات ہے جو صوبے بار بار ان سے کہہ رہے تھے خاص طور پر صوبے سندھ کی اگر بات کریں تو وہ پیش پیش تھا آگے ڈے ون سے اس باملے پہ کہ جی لوگ ڈاؤن کیا جائے اور لوگ ڈاؤن سے اس وبا کو روکا جائے لیکن انفرچنیٹلی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وفاق کی جو سٹیٹمنٹس تھی اور جو وفاق کی پولیسی تھی وہ اس میں ہمیں شفت نظر آیا تھا کہ جی لوگ ڈاؤن میں ایز کیا جائے اور ایز کرنے کے بعد سے جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے کہ چائنا کو بھی کروس کر گئے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز ایک لاکھ سے اوپر جا چکے ہیں اور امواد دو ہزار کے قریب ہو چکی ہیں بلکہ اس سے اوپر جا رہی ہیں تو یہ ہم نے دیکھنا ہے دوسری جانب جی کل ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے لیاری کے علاقے کھدہ مارکٹ میں گرنے والی امارت کا جس کے بعد ایک بردہ وہ پھر سندھ حکومت کی پرفارمنس اور ایز بی سی کی پرفارمنس پر کوشن مارکس ریز اپ ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت ساری ایسی بلڈنگز ہیں جن کے پہلے بارے میں ہی آپ کو انفارم کیا گیا ہے اس وقت سوبے کے اندر جو کہ مکدوشی مارتے ہیں جن کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر ایکشن کب ہوگا لیکن اسی طرح سے آؤٹ اوف نوویر کوئی ایک رات یا دن ایسا کوئی ٹائم آتا ہے کہ زمین بوس ہو جاتی ہے مارت اور اس کے بعد سب کی دوڑے لگ جاتی ہیں چاہے وہ کمیشنر ہو چاہے پھر ایکس یا زی کوئی بھی لوگ ہو برہا this is very sad کیونکہ ٹھیک ٹاک لوگ اس کے اندر موجود تھے اور ٹھیک ٹاک جو ہے لوگوں کی تعداد بھی ہو گئی ہے اس وقت تک مرنے والوں کی چھے لاشے جو ہے ان کی بتایا جا رہا ہے کہ جی نمبرز ہو گئے ہیں تو this is very sad incident again دوسری جانب ناب ہم دیکھ رہے ہیں بہت ایکٹیو ہے آج بھی ایسا نقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ریفرنس دائیں نہ کرنے پر چیرمن ناب سے جواب طلب کیا ہے انہوں نے اب سوال یہ ہے کہ اپوزشن کا جو اصل مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ کیوں ناب اس وقت جا ہے وہ آرسٹ بھی کر لیتا ہے بارہ بارہ مہینوں سے چھے چھے مہینوں سے رکھا ہوا بھی ہے ریفرنس دائر نہیں ہو رہا ہے ثبوت مل نہیں رہا ہے پروف کچھ ہو نہیں رہا ہے تو پھر اس کے بعد کیوں اب تک جا ہے یہ کاروائی ہیں اس طرح چل رہی ہیں جس میں ریفرنس ہی نہیں دائر ہوا ہوتا اور آپ پہلے سے ارسٹ کر لیتے ہیں آخر کار ماجرہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے میرے بڑے ہی معزز مہمان یا مہینوں میں موجود ہیں سب سے پہلے بیٹھے ہیں اجازہ صاحب موشی جیل خانجات ہیں آپ سن کے ساتھ ہی آپ سینئر پاکسن بیپلز پارٹی کے رہنو میں ہیں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں تھانکی سو ویرمیج اجازہ خانی صاحب فور جوائننگ آس سب سے پہلے تو میں اجازہ خانی صاحب آپ کی طرف ہوں گی مجھے بتائیے گا کہ آج اس خود دوٹیز بھی ہوا ہے سب سے پہلے کرونا سے شروعات کرتی ہوں اور چودہ سو سے زائد کیسز کی تزدیک بھی ہو گئی ہے سندھ میں چوبیت گھنڈے کے ساتھ which is very alarming number اب آپ لوگ کیا کریں گے کیونکہ اس وقت آج بھی جو وزیادم صاحب نے بھی تھوڑے پہلے خطاب کیا اس میں نظر تو نہیں آتا کہ لیکن لوگ ڈاون کو کسی طور سے کتل کرنے کی بات ہو رہی ہے یا لوگ ڈاون کو سٹک کرنے کی بات ہوگی اس پہ اس تو دیا جا رہا ہے لیکن آپ لوگ کی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب چونکہ چودہ سو سو سعید کیسز ہو گئے ہیں تو بھی کن گو ٹوارڈز بھی لگا تو کیا آپ اٹھاروی ترمیم کو مرد نظر رکھتے ہوئے اپنے ڈیسیجنز خود لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کا اپنے شو میں مجھے بلایا لیکن دیکھیں جی فرس ڈے سے جب کرونا کا پہلا کیس آیا تھا ٹوینٹی سکس فیبروری کو تو سب سے پہلے ایکشن سندھ نے لیا اور رائٹ اوے ہم نے اسکولز بن کر دی اور اس کے ساتھ ہم نے ٹاسک فورس بنا دی جس کی میٹنگ ڈیلی بیسز پہ ہوتی تھی اور ساری چیزیں سندھ نے ایک سٹارڈ لیا اور اس کو سارا سو بھی فالو کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ سندھ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر اس طرح ہم کر لیتے اور اس لاکڈاؤن کو برقرار رکھتے اور اس کو جلدی ایک تو جلدی کال کر لیتے لاکڈاؤن کو جو دیر سے ہوا اور اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے تو جو صورتحال آج ہے وہ نہیں ہوتی اور آج کی جو صورتحال ہے اس کی اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ اور کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پرائی منسٹر صاحب ہیں انہوں نے آکے خود کہا انہوں نے ہی تو سیریس نہیں لیا اب وہ کہتے ہیں لوگ سیریس نہیں لے رہے بھئی آپ کی نے تو سٹارٹ کیا آپ ہی وہ تھے جنہوں نے شروع میں آکے لوگوں میں کنفیوزن کر دی کہ دیاری دار مزدور کا کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں جو باتیں آپ کر رہے تھے لیکن اگر زندگی ہوگی تو ساری چیزیں ہوگی اگر اب وہی باتیں ہو رہی ہیں اب چیف جسس صاحب نے بھی آج کہہ دیا کہ زندگی لوگوں کی سب سے اہم ہے تو یہی بات ہمارے چیف منسٹر صاحب ہمارے چیئرمن صاحب ہماری پارٹی یہی کہہ رہی تھی کیبینٹ کے ڈیسیشنز آئے پھر ہم نے اسکولز جولائے تک کے لیے سب اسکولز بند کر دیے گئے اور اس طرح سے مختلف فیصلے پاکستان پیپلز پارٹی اور سندگ کے عادت کرتی رہی لیکن ساتھ ساتھ جب فاق سے اور یہاں گورنر صاحب بیٹھ کے عجیب سی باتیں کرے اور آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے وہ انہوں نے یہاں سے گئے اور جس طریقے سے انہوں نے ایس او پی کا لطار کی تھی چلے جا کے ایک جگہ پہ ایک فنشن کیا تھا اور وہاں جا کے جس طریقے سے انہوں نے تقریر کی وہ بھی سب کے سامنے تو یہ ایک سلسلہ جو کہہ رہے ہیں کہ سیریس عوام نہیں لے رہی ہے سیریس یہ سارا سٹارٹ انہوں نے کیا ہے اب اب اس کی ذمہ داری کون بھو گئتے گا اب جو ہو رہا کیونکہ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں اور اور یہ جو ابھی دو ہفتے چل رہے ہیں یہ تو پیک پہ چل جائے گا کرونا اور اوپر جائے گا اب ایک لاکھ سے اوپر ہم چلے گئے ہیں اور یہی بات ہم رونا رو رہے تھے کہ یہ بہت بہت اوپر چلا جائے گا اس کو رو کے اب تو ڈیفیکلڈ کہ اس کو کنٹرول کر لیں کیونکہ پھیل چکا ہے جب لوکل ٹرانسمیشن ہو جاتی ہے لوکل سے جب پہلے یہ تھا کہ بہت سے آکے تھے لوگ وہ ٹرانسمیٹ کر رہے تھے لیکن جب لوکل ٹرانسمیشن شروع ہو گئی ہے اس ویڈیفیکل اس ویڈیفیکل تو سٹاپ اوکے ٹھیک ہے میں کریم بکشنمول صاحب آپ کی طرف آوں گی پیپلز پارٹی آز بھی یہی کہہ رہی ہے موقف یہ یہ کہ کہ this is just because of few people کیونکہ وفاق میں ورزیر آزم صاحب نے سیریس نہیں لیا آج کہہ رہی ہیں کہ this is now alarming تو آپ لوگ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اب آز آپ لوگ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر عوام نے نہیں اس کے اوپر عمل درامت کیا اس و پیس پہ اور احتیاط نہیں کی تو بہت مشکل وقت آنے والا ہے تو مشکل وقت تو دیفینیٹسی آتا ہے کیونکہ قرب ابھی سیدھا ہوا نہیں ہے پیک پہ جا رہا ہے اور آئندہ ٹو منت بھی جو ہے وہ پیک کیس کے ہوں گے جنرلائے کے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو پھر یہ سیٹویشن کو اب ہی ایک لاکھ کیسے ہو گئے ہیں ہاو پیپل یو بل کس طرح سے آپ لوگ ہندل کریں گے کیسے کیسے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جیسا کہ خان صاحب شروع کے دنوں سے وہ لوگ ڈون کے خلاف نہیں تھا ہاں وہ کرفیو کے خلاف تھا جو کہ سن گورنمنٹ سے یہ بوو آ رہی تھی کہ جی کرفیو لگایا جائے اور بول رہے تھے تو خان صاحب جو ہے وہ کرفیو کے خلاف تھا باقی لوگ ڈاون کے خلاف نہیں تھا نمبر ون نمبر ٹو دیکھیں ایس او پیز ہم ان دنوں سے ہی کہتے آ رہے کہ جی آپ ایس او پیز جو ہے وہ بنائیں لیکن ان لوگوں نے ایس او پیز نہیں بنائیں سند اسیمبلی کے سیشن کے لیے ہم نے بہت کوشش کی کہ جی آپ پورے جو ہے وہ سند کے عوام کے نمائدوں کو لے جس میں اپوزیشن کو بھی لے آپ اپوزیشن کو لیں گے آپ کو اچھی رائے ملے گی آپ کو ایک اچھا جو ہے وہ ایس او پیز بنانے میں آپ کی ہیلپ ہم کریں گے لیکن ان سے وہ بھی نہ ہو سکا زبردستی جا کے پھر جو ہے ابھی ہم نے سیشن کال کی جس میں سے تین دن بڑے مشکلوں سے سیشن چلی تین دنوں کے بعد پھر جو ہے وہ پرو رو ہو گیا تو کہنے کیا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کے سند کے اندر کتنے حد تک جو ہے وہ کتنا ریشو ہے کووڈ نائنٹین کا اب دیکھیں اگر آپ کے پاس وہ ریشو نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ لے لیں آپ کسی بھی ہسپیٹل میں چلی جائیں وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی کرنی کے ایشو پہ آیا ہے کوئی بلیڈ پیشر کے ایشو پہ آیا ہے کوئی شگر کے ایشو پہ آیا ہے کوئی بھی میرے پاس ویڈیوز ہیں میرے پاس پروف ہیں میرے حلقوں کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان لوگوں کو لے جا کے زبردستی کرونا میں جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا گیا جس میں سنن میں سنن کی بات کر رہا ہوں آپ سننے تو سہی جس میں ایک ایسا جو کے لیاقت نیشنل آسپیٹل میں لیاقت نیشنل آسپیٹل میں میرا ایم اے نے کیا وہاں پر جو پیشنٹ تھا صرف کڈنی کا جس کا کڈنی کا جو ہے وہ ڈالیسز پہ چل رہا تھا اس کو جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا گیا میرا ایم اے نے وہاں جا کر لیاقت آسپیٹل والوں سے لڑ جگڑ کر وہ ڈیت باڈی لے کر آیا تو مسکم سنن گورنمنٹ کہاں ہے کیا کر رہی ہے کیوں سو رہی ہے کیوں انہیں آسپیٹل کے اوپر جو وہ دھیان نہیں دے رہی ہے کہ واقعی کوئی 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 پیشنٹ ہے یا کوئی کڈنی پیشنٹ ہے ہائی بیر پیشنٹ ہے شگر پیشنٹ ہے اس کو بھی جو ہے کوئیٹ بھی ڈیکلیئر کیا جاتا ہے نائنصافی ہے عوام کے ساتھ ہم سنیں ہم یہ نائنصافی سندھ کے عوام کے ساتھ انہیں نہیں دیں گے اچھا یہ پرابلم تو ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کی تو پوری پاکستان سے آ رہی ہیں اس طرح کی پرابلمز تو میں تو دیکھیں سندھ کی بات کر رہا ہوں میں نے آپ کو لیاقت نیشنل ہسپیٹل کی بسال دی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ سنیں اس کے علاوہ کر رہے ہیں کہ کرونا ہے ہی نہیں کرونا ہے کیوں نہیں ہے لیکن آپ اس کو آپ کرونا کیڈنی والے پیشنٹ کو بھی ڈیکلیئر کر دیتے ہیں آپ شگر والے پیشنٹ کو بھی کرونا ڈیکلیئر کر دیتے ہیں دیکھیں دیکھیں دیکٹر سہید آفریدی کے لڑکے میں ایک لڑکے کو پولیس کے طرح گولی لگی تھی جس لڑکے کو لے جائے آگے آسپیٹل میں اور یہ تو عام ویڈیو ان کے وائے لوگ ہیں سب کو پتا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے پیپس پارٹی اگر ان باتوں کو چھپانا چاہیے تو وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن یہ عام ہے پورے دنیا کو پتا ہے سوشل میڈیا میں موجود ہے ہر جگہ پر موجود ہیں میں آپ کو ویڈیو نکال کے ان کے دکھا دوں بجائے یہ ہے کہ اس کا بلڈ نکالنے کا اس ہسپیٹل والوں نے کیا کیا ہے کہ لڑکا تو ایکسپائر ہو گیا جب اس کو آپریشن کیا گیا تو لڑکا تو ایکسپائر ہو گیا جب ایکسپائر ہوا تو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا ڈیت باڈی ہم نہیں دیں گے یہ کوویڈ پیشنٹ ہے بھائی کوویڈ پیشنٹ کہاں سے ہوئے بیمار نہیں تھا ٹھیک تھا کوئی اس کو مرض مطلع نہیں تھا اس کو تو ڈاکٹر سعید آفریدی کو آپ لے لیں آپ کو پتا لگے گا اس وقت کتنی نائلصافی صدقوں کو بتا رہی ہے صدقے عوام کے ساتھ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے خاص طور پر کراچی کے عوام کے ساتھ کیوں ایسی نائلصافی کیا جا رہی ہے میں اس پر لے لیتی ہوں میں نساز شیما صاحب کی طرف بھی آتی ہوں پی ایم ایلین سے ایم 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 بر کومنگ اسیم لی ان کو خوشلام دیت کرتی ہوں نساز شیما صاحب مجھے بتائیے کہ آج کرونا کے حوالے سے وزیراعظم صاحب جیسے پہلے فرما رہے تھے کہ عوام نے احتیاط نہیں کی ہے اور اگر عوام احتیاط کر لے تھے تو پاکستان اس تباہی سے نہیں گزرے گا دوسری جانب جو ہے آج سپریم کورٹ میں بھی اس حوالے سے جو از خود نوٹس پہلا سپریم کورٹ نے لیا ویچیف جیسے صاحب نے انہوں نے بھی کہا کہ نی جی اب کرونا وائرس کی حددت کو محسوس کر رہا ہے زندگی کا تحافظ سب سے بڑا بنیادی حق ہے آپوزیشن کر رہی ہے کہ حکومت نے کوئی اچھے اگرامات نہیں کیے لیکن دوسری جانب جو پرائم میریسٹری کہتے ہیں کہ اکانومی کو بھی چلانا ہے ساتھ میں that is also a pertinent question تو اس کیلئے کوئی policy نہیں دے رہی اس وقت اپوزیشن سے یہ کہتے ہیں کہ جی lockdown is the only solution but how to run it the lockdown this is also a big question آپ لوگ کیا کہتے ہیں جی نونلی کیا فرما رہی ہے اس پر مجھو ترہ بتا دیں نہیں جی فرما ہی ہے ریلہ یہ policy جو ہے وہ آپ اس میں دینی ہوتی ہے یا حکومت وقت میں دینی ہوتی ہے یہ انہوں نے تو حکومت وقت میں تو لوگوں کو policy دینے کی بجائے کوئی guide کرنے کی بجائے list guide کیا ہے konfuse کیا ہے شروع سے اس حوالے سے ایرلٹی جو مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ ہم نے تفتان بارڈر پہ دیکھا ائرپورٹ پہ دیکھا سوالوں میں پرنس لائن ہیلس کے پروائیڈز کو جب یہ ہے کہ پی پی پروائیڈ نہ کرسکے باروقت اپنے لیبارٹیز کو اپلیٹ نہ کرسکے کرونا ٹیسٹ کرنے کے لیے اور پھر یہ ہے کہ اپنے گورنمنٹ نے بلکل مجھے میں میں کہنا چاہوں گا اپنے گورنمنٹ نے بلکل باروقت لاؤگ ڈاؤن کیا تعلیمی ادارے بانتی ہے آئیسولیشن سینٹر کام کیے جلکل بلکستان گورنمنٹ نے بھی ایسے اینیسیٹیو دیئے کے لیے اس وقت بھی پی 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 زیادی گورنمنٹ اور پجازل گورنمنٹ کیا ایک کیا ایسیت کرنے کے لیے ان کو تنگیب دیئے لہتا ہے ان کو سوالو کرنا شاید تھا اور اگر لاؤگ ڈاؤن اس وقت پروری کیا جاتا افیکتیب کیا جاتا اور جسے تیسے جسے تیسے آج سمجھتے کہ اس طرح گورنمنٹ کی پولیسی زیادہ اچھی جیسے تیسے یہ جامبای کا محینہ نکال جاتے ہیں لاب جانتے ہیں جی جاری ہے تو میں آپ کو بتاہوں کہ ہمارات خود بہتر روتھے ہیں ایسا نرجلہ ملکان ٹیک ہے ایسا نرجلہ ٹیک ہے ایسا ہے ٹی ہے جی جی نسائر صاحب اللہ جی جی آپ کی آؤواد آ رہی ہے ہمان میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی پولیسی کی ہے ان کی تو پولیسی کی ہے ان کی پولیسی کی ہے نہ کوئی علیت ہے نہ قابلیت ہے نہ کوئی لیکن کی نیسیسری اثاریٹی کونپیڈنس ان کونپیڈنس آپ اس کا ثموت یہ ہے کہ وہ فرماتی ہیں پرائندرستر پاکستان فرماتے ہیں کہ لاک ڈون جو ہے وہ ایریٹ پلاک نے لگوا دیا آپ کو پتا ہے کبھی فرماتے ہیں کہ مجھے خاتون اول نے بتایا کہ میں مزیراعظم ہوں کبھی فرماتے ہیں کہ مجھے ٹی بی سے پتا چلا کے ڈالوک کیمٹ بڑھ گئی ہے یہ vہer satu طرحیける موضوع ہے وہ جس رہا موضوع ہے جس کی طرحی کی طرف کچھ پتا ہے Kareem صاحب بلک آپ کو خطیق طرف اس بے مجھے ہم نے طور پاکستان 12000 مدون پاکستان ان کو دیا آپ مجھے بتائیں اس وجہ سے کہ اس طرح کا لوگ ڈاؤن تھا کہ اس لوگ ڈاؤن میں کوئی نہیں نکل سکتا تھا اس طرح کی سکتی تھی اس سکتی کے اندر جو ہے اب آپ کہاں سے مجھے بتائیں ان کے ہاں تو وہ دیاری دار لوگ تھے وہ دیاری دار لوگ کہاں سے پیسے لاتے ہیں کہ اس طرح لاتے ہیں عادر سکتی کھنی اللہ علیہ وسلم بھی بیانے دار لوگ سکتی کے ساتھ ہیں اور پھر ایک مجھے بتائیں کہ اس کے لئے یہ بھی مسئلہ ہے سہن میں خاص طور پر ہم دیکھ لیے ساتر لاکھ افراد یومیا سو دو سو روپے کماتے ہیں اور ایک گھر میں دو سے تین افراد ہیں تو یہ قریباً تین کروڑ کی آبادی بن جاتی ہے یعنی کہ ہافہ اپ دی پوپولیشن رہسن کی وہ اس وقت 100 دو ہندی دیری ویجز پر ہے تو وہ بھی ایک طرف ایک مسئلہ ہے تو ہاو ٹو کیتھر دوستنگ اگر لوگ ڈاؤن بھی کر دے جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کو کس طرح سے ہنڈل اپ کیا جائے گا دیکھیں جی میں آپ کو ارض کرلوں کہ اس کرونا کی وجہ سے جتنا فیناسیل فائدہ پاکستان کو ہوا ہے وہ شاید کسی کو نہیں ہوا ہوگا ان کی قصدیں ان کی قصدیں جو ان کو ٹوینٹی ٹوینٹی میں دینے تھی وہ سارا ری شیڈول ہو گیا ان پر جو ان پر ویاج دینا تھا ان کو انٹریسٹ جو دینا تھا وہ وہ بے فیلحال اتنے عرصے کے لیے پیچھے چلا گیا تو یہ تو اتنے ایسے فائدہ پیٹرول کی پرائسز آپ نے دیکھا پوری دنیا میں نیچے آگئی ہیں یہ تو کام حکومت کا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی پالیسی دیتے اب بارہ ہزار دیا اس کے لیے بھی ایک بڑا جلسہ کر دیا اب بھئی مجھے بولنے دیں گے بھائی یہ تو آپ لوگ چیخیں مارتے ہیں اگر یہ اس طرح چیخیں ماریں گے مجھے بتاتے ہیں یہ ایسے لوگ آپ شو پر آئیں گے میں تو نہیں آتا کبھی آپ اپنے بارے میں بولیں گا آپ لوگ چیختے ہی نہیں ہیں اگر آپ بیچ میں بولیں گے تو یہ نامس نہیں ہوتے ہیں آپ لوگ سیکھیں پلیز آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ سے آپ نے جو چیزیں سیکھے ہیں نہیں نہیں میرے بھائی آپ مجھے بولنے دیں گے آپ آگے پوائنٹ آگے پوائنٹ آگے پوائنٹ سلوڈ کر کے رکھیں کر لو گا بول صاحب پھر بولیں آپ آپ بھلو اچھا آدمی ہیں تو اپنے باری پر بول لیں پلیز دیکھیں میں ارز کر لوں کہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے اب آپ کو میں چھوڑ دیں وسائلوں کو کس ملک کے پاس کتنے وسائل ہیں اب اور کہیں بھی نہیں جائیں ویتنام کی مسائل لے لیں ویتنام کے پاس بھی ہمارے جیسی پوزیشن ہوگی بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی کم وسائل ہوں گے انہوں نے کیا کیا کرونا کو ختم کر دیا یہ ہوتی ہے حکومتوں کی پالیسی ہیں جس طریقے سے انہوں نے ایک قوم ہوکے کٹھے ہوکے اور ڈیسیشن لیے اور انہوں نے کرونا کو شخص دے دی اس طرح اور بہت سارے ملکوں نے کیا لیکن میں نیوزیلینڈ میں ہوا لیکن نیوزیلینڈ کے پاس تم سے بہتر وسائل ہے اس لیے میں نیوزیلینڈ کا سنگاپور کا اس طرح کے ملکوں کا اوروں کا مثال نہیں دے رہے ہیں ایون آئرلینڈ نے اتنا کنٹرول کیا انہوں نے بہتر دن سیونٹی ٹو ڈیز لاک ڈاؤن کیا سیونٹی ٹو ڈیز اور اب کنٹرول کر لیا انہوں نے تو اس طرح بہت سارے ملکوں نے کنٹرول کیا ہے میں نے تو ویتنام کی مثال اس لیے دیئے کہ کمپیرزن بنتی ہے اس سے تو یہ وقت حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ کرنا کبھی پرائم منسٹر آ کے ایک بات کرتے تھے کبھی آ کے دوسری بات کرتے تھے کسی کو پتہ نہیں تھا کیا پولیسی اگر ملک کا پرائم منسٹر بیٹھ کے کہے کہ کرونا ایک فلو ہے اور اس سے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوگا تو میرے بھائی وہ عام آدمی کیا سمجھے گا وہ تو فالو کرے گا ملک کے پرائم منسٹر کو کہ وہ آ کے ٹی وی کے پہ کہتا ہے تو لوگ اس کو سیریس کہاں سے لیں گے تو لوگوں نے سیریس نہیں لیا اور لوگوں نے سیریس نہیں لیا تو یہاں ہم پہنچے ہیں اور پھر آہ سندھ گورنمنٹ پہ پریشر آتی تھی اگر اوپر سے آہ پنجاب بے کھول دے چیزیں اور آہ خیبر پختونخواہ بے چیزیں کھول دے تو ظاہر ہے پریشر تو سندھ پہ آنا ہی تھا تو مجبور ہو کے ہمیں بھی کچھ ایسی ڈیسیشنز کرنے پڑے کہ آہ we have to back out اجران صاحب آپ کے لیتے کہ ٹو منس کا لوگ ڈاؤن ٹو منس سے زیادہ کا تو سندھ میں بھی ہوا تو پھر کیوں نہیں کنٹول ہو سکا کیا ہوا اید سے پہلے جو جس طریقے سے آہ پھول دی گئی چیزیں اور اید پہ جو لوگوں کا جس طریقے سے ملنا ہے دیکھیں اب اب بہت زیادہ تو ابھی بڑھ گیا یہ آہ اگر لاس دو تین ہفتوں کو آپ دیکھیں اور اس سے تین ہفتے پہلے چلے جائیں بہت 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 فرک ہے آہ فگرس بہت 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 فرک ہے میں کاریمک جہول صاحب سے بھی جواب لیتی ہو آہم کمینگ باگ آفتر دس شات کمرشل بھیک سٹی ٹیون ویلکم باگ جی آہم کورونا کے حوالے سے ہم بات کری رہے روزانہ اور بہت بات ہوتی ہے لیکن اب باگی مزید میں دوسرے موضوعات پہ چلوں کل ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا سب سے پہلے میں اس کی بات کروں اور چونکہ بلکہ آج ہمارے ساتھ اجازہ خانی صاحب موجود ہیں تو ان کی موجودگی کے صورت پہ ہم ان سے فائدہ بھی اٹھا لیتے اور ان سے ایک جواب بھی لیلتے آج ایک چھوٹا سا معاملہ پیش آیا لارکانہ سینٹرل جیل میں جہاں قیدیوں نے جیل انتظامیاں کے سب سے پہلے انیشلی ریپورٹ ہوا کہ جی چار افراد کو نہیں گانا رہا ہے یہ کیا ایشو ہوا تھا اور یہ کرونا وائرس کے حوالے سے جیل میں پھیل گیا ہے تو قیدیوں کو بیراکس میں بند نہ کیا جائے بیراکوں میں تو یہ کیا ایشو ہوا تھا تھا ہمیں بتائیں دیکھیں جی ہوا یہ کہ کرونا کی وجہ سے ہم نے ملاقاتیں بند کر دی گئیں کیونکہ کوئی انفیکٹیڈ آ گیا اور جیل میں خدا نہ خواستہ پھیل جائے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور کچھ جیلوں میں پھیلا بھی ہے یہ نہیں ہے کہ تو اس میں میں نے ایک پالیسی دی تھی کہ جو قیدی ہیں ان کو آپ ہفتے میں ایک دفعہ ٹیلی فون پر بات کروا دیں اپنے لفڈ ون سے کیونکہ ان کی خیر خیریت لیں اور یہ کر دیں آج ہمارے تھوڑی مسیپ ہو گئی وہاں کے سپریڈنٹ سے وہ قیدیوں کو ایک دفعہ تو اس نے بات کروا دی تھی اب اس کو کافی دن ہو گئے تھے تو قیدی فون پر بات کرنا چاہ رہے تھے اور وہ ان کو نہیں کر آ رہا تھا تو جس سے قیدیوں نے شور مچایا اور کٹھے ہو گئے جب پتا چلا مجھے کہ یہ مسئلہ ہے تو فوری طور پر میں نے آئی جی کو فون کیا اور میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے فوری طور پر اس کو کہو سپریڈنٹ کو کہ ان کے ریلیٹیو سے ان کو بات کر دیں اور پھر ان کو بات کر دیا سب سیٹل ہو گئے لیکن پتہ نہیں میڈیا میں کچھ زیادہ ہی خبر آئے لیکن لیکن this is the real story ابھی جو جیل میں مطلب قیدیوں میں جو کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے ان کی حوالے سے آپ لوگ کی اقدامات اٹھا رہے ہیں میں ارض کروں کہ جیسے یہ شروع ہوا تھا تو ہمیں خطرہ تھا کہ یہ پھیل سکتا ہے اور یہ زیادہ پھیلا ہے سنٹرل جیل کراچی میں یہاں اسٹاف کے کسی ممبر سے کیونکہ اسٹاف کے ممبر تو باہر جاتے ہیں اور فیملیز میں بھی جاتے ہیں اپنے گھروں میں بھی جاتے ہیں اور لوگوں سے بھی ملتے ہیں کوشش تو کرتے ہیں لیکن اس کے باجود اسٹاف کے ممبر سے کسی قیدی کو ہو گیا تھا کرونا اور وہاں سے پھیلا ہے ہمیں خطرہ تھا اس کا پہلے سے تو ہم نے کیا کیا تھا کہ ہمارے یہ جیل جو ہیں پاپولیشن کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں جگہ کم ہے لیکن قیدی زیادہ ہیں سنٹرل جیل کراچی لے لیں لانڈھی جیل کراچی لے لیں اسران لارکانہ میں بھی ہے اور نواب شاہ میں بھی تھوڑے زیادہ ہیں تو ہمیں ان جیلوں کا پتہ تھا کہ جہاں زیادہ ہیں تو ہم نے احتیاط کے طور پہ پہلے سے ہی بیریکس خالی کرا کے ان قیدیوں کو سندھ کے مختلف جیلوں میں ٹرانسفر کیا جہاں لوگ کم تھے پاپولیشن کم تھی اور جگہ کریٹ کی یہاں پہ سنٹرل جیل میں اور ان کو جیسے ہی ہمیں پتہ چلا ہم نے جن جن کو کرونا تھا ان کو الگ بیریکس میں کیا جیسے کہ سب کے پاس نہ پھیل جائے اب الحمدللہ کافی کنٹرول ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تک ہمارے جیل میں سے کوئی کیشویلیٹی کرونا کے حوالے سے کچھ نہیں ہوا اب تک اور ان کو الگ رکھا ہوا ہے اور ان کو اس او پی ہے ان کو فالو کر رہے ہیں اور جیسے جیسے ان کا ٹائم پی رکھا ہوں جو قرونہ پیر آ چکے ہیں اب تک 500 ہم کہ دیدی چیل میں چیل میں چیل میں چیل جیل کراشی میں لامنگ نمبر پہلی بات یہ ہے کہ پولیسی کی بات ہو رہی تھی پولیسی تو پیپس پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں دیکھیں اگر یہ پولیسی آج بنایا انہوں نے اگر یہ تین مہینہ پہلے جو ہے وہ ایس او پیز بناتے ہیں پالیسی بناتے ہیں اور سینٹرل جل سے میرے بھائی تین مہینہ پہلے بنایا ہے وہ سپری ڈرز میں صحب ہوا ہے تو کیوں دیکھیں پانچ سو لوگ کیوں جو ہے ایفیکٹ ہوئے کیا وجہ ہے آپ مجھے بتائیں کہ وجہ یہ ہے نا کہ آپ لوگوں نے کوئی ایس او پیز نہیں بنائی کوئی آپ لوگوں نے کوئی پالیسی نہیں بنائی معذرت سے معذرت سے آپ لوگوں نے کوئی پالیسی نہیں بنائی اسی وجہ سے جو ہے پانچ سا لوگ ایفیکٹڈ ہوئے اس کے ذمہ دار آپ ہے اس کی ذمہ دار سنگ گورنمنٹ ہے تو اگر یہ تین مہینہ پہلے آپ جو ہے پولیسی بنا لیتے جو ہم کہہ رہے تھے شروع سے ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ سند اسیمبلی کے سیشن کال کریں اس میں ایس او پیز جو ہے وہ بنائیں اور میں سمجھاؤں تو آپ جو ہے وہ اس ٹائم اگر پہلی بنائے تھے تو جو یہ اب جا کے بنائے اور اب جا کے اب شف کیے اس سے پہلے اگر تین مہینہ پہلے اس طرح شفٹ کر لیں تو پانچ سو سر کیسے پانچ سو ایفیکٹڈ ہوئے میرے بھائی آپ کو پتا ہے کہہ دی کتنے یہاں پہ لیکن 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 آپ مجھے بتائیں کہ ایک دم سے کیسے پانچ سو بھائی اوورال کہہ رہے ہیں کہ فائیو ہنڈڈڈ ہوئے ہیں ایک جیل کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن برحال چلے آپ کا آپ کا سوال ہے آپ آپ اپوزیشن میں یہاں پہ آپ کوششن ریزب کر سکتے ہیں براہل میں نسان شیما صاحب کی طرف جاتی ہوں نسان شیما صاحب کو میری آواز آرہی ہے نسان شیما صاحب کو میری آواز آرہی ہے نسان شیما صاحب آپ مجھے بتائیے کہ آپ جو فات کر رہے تھے تھوڑی سی دسٹربنس تھی میں آپ جاننا چاہوں گے آپ کیا کہہ رہے تھے کیونکہ چیز جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے کرونا کے حوالے سے اور اب یہ بڑا ایشو ہے بڑا ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ اب اب کس طرف جانا چاہیے ہمیں کیونکہ اب تو ہم بیچ میں کھڑے ہوئے نہ ایدھر نوک داؤن ہے نہ کوئی کرفیو ہے ساری چیزوں اپن اپ ہیں اور ایک عجیب سی کشمکش والی صورتحال ہے اگر نون لیگ اس وقت حکومت میں ہوتی پی ٹائے کی جگہ تو آپ کی کیا پولیسی ہوتی ہم تو دیکھیں ہم دیکھیں بیلکل چونکہ ہمیں بتا تھا کہ یہ ایک بدکل اسو ہے یہ ایک بدکل اسو نہیں ہے یہ ایک بدکل اسو ہے جیسے میڈیکل ایکپورٹ جو ہیں ڈاکٹر جو ہیں جو ڈو ایسی ورلڈ ہی کو ہم مساکتہ کنالیت دیتے ہیں اور ان کی رائی جاتی ہے ان کی رائی یہ تھی کہ وہ تمام کس انکلوٹنٹ پاکستان جہاں رونا کی کسی بڑھ رہے ہیں وہاں لاکٹر ختم نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل ان کی واضح آئی تھی اور اگر ہم جیسے پیسے مہی کا مہینہ ہم بزار لیتے ان وہیں سوراتوں کے لئے رواناتوں کے بچے ہیں انتاو بہت سوالے کی د amberیں کے لئے اس کو طرف فرصان وزارے ہیں انتا کرنے ایک ورشان ہے آپ سے آتا ہے کہ انہوں نے مجرمانہ غفلت کی آئیت ہوں اگر وہ لوگوں کو انترلت کیا ہے اور دیکھیں کہ انہوں نے اللق دن ہونا چاہیے ہیں اور نہیں ہوا چاہیے آج کچھ تک منہ کو خطای نہیں چلا کہ اللق دن ہوا کی نہیں اور یہ ایسی جیس пыт تھا... انہوں نے انہوں نے خود ملاک پڑھایا ہے اگر بیٹم میں بغیر ماسک کے بیٹھے ہیں ہر طرف دیکھیں آپ کو آپ کو نظر آئیں گے مجھے پیندر صاحب کیا کہ بغیر ماسک کے ساتھ پینے میں یہ نہیں پیندر ایسے پیش کا مزاک لاتے ہیں ایسے پیش کا مزاک لاتے ہیں کہ قوم کو کیا مسیجے دے رہے ہیں تو یہ ایک لئے نہیں اور یہ ایک لاؤگ دوم کے بارے میں آیتا کیونکہ واضح پالیسی میک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ ساکھ چھتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں خوب کرتا ہے کہ کلمن سے لگے بیٹھے ہیں وہی گفیت ہے آجا آجا میں آپ کی طرف آؤں گی اجازہ صاحب مجھے بتائیے گا ایسے پیس جہاں پر فالو کرانے کی بات ہو رہی ہے تو کیا ایسے پیس فالو نہیں کرا سکتے ہاں اگر لوگ ڈاؤن اگر یہ حل نہیں ہے جیسے کہ وفاق کہہ رہی ہے لیٹس اپوش کرتا ہے وفاق اس وقت میجرلی سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا تھا اگر سووبوں کو اور وفاق کو مل کر ایک policy بنانی ہے and that must have to be done اگر وفاق اس چیز کو نہیں مانتی کہ لکڈاون کی طرف جائے تو آپ پر کیا کیسے پیس پر کس طرح سے امال درامت کریں گے لوگوں کو اگر این پارٹی چاہتی کیا تھی جی پیپولز پارٹی چاہتی تھی کہ ہم سب مل کر یہ کام کریں اور بشک اس کا کردید پاکستان کے پرائم مینیسٹر لے لیں اگر شروع شروع میں جیسے ہی کرونا چیرمن صاحب سے کسی نے انٹرویو لیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آج سے میں کہتا ہوں کہ عمران خان پرائم منسٹر ہے میں آج سے ان کو سیلیکٹی نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ اتنی بڑی وابا جہاں پھیل گئی ہے اور پرائم منسٹر کو چاہیے کہ ہم سب ملکے بیٹھ کے اس کا مسئلے کا حل نکالیں اور وہ سب کو آن بورڈ لیں ہاں وہ سب کو آن بورڈ لیں ہاں 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 یا ڈریشو کو پرائم منسٹر بھیا کیا اپنے سب کو آن بھلا 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 ایا جتا۔ لیکن اس کو سیریس لیا نہیں کیا کوئی شروع میں تو پرائم منسٹر کو کسی کو میٹنگ پہ بھولاتے ہی نہیں تھی سیریسنیس کی انتہا آپ نے دیکھا کہ سب پارٹیز والوں کو بھولا کے اور خود تکریر کر کے اٹھ کے چلے گئے یہ تو سیریسنیس تھی ان کی تو انہوں نے سیریس ڈے ون سے لیا نہیں وصلتیسنیس دیں سبراہان کو بلایا تھا جس میں پرائم مینیسٹر روڑ گئے تھے ایک میٹنگ نہیں ہوئی بہت سارے میٹنگ پی ایم صاحب کے ساتھ ہوئے اور اس میں چاروں صوبوں کے چیف مینیسٹر ہم وہی کہہ رہے تھے کہ پرائم مینیسٹر اس میں لیڈ لیں اور وہ لیں اور سارے صوبوں کو کٹھا کر کے اس میں ایک ساتھ لے لیں لیکن پرائم مینیسٹر نے اس چیز کو شیریس لیا ہے نہیں ابھی بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کی اشتظرات ہے یہ جیسی ہے جس میں پولیٹیکل اسکورنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی اس میں پولیٹکس نہیں ہے جن دنیا کے لوگوں نے اور جن ملکوں نے ان کو ختم کیا انہیں نے کوئی پولیٹکس نہیں کی وہاں سب کٹھے ہو گیا اس مسئلے پر اور یہاں کٹھے ہونے کی بات ڈے ون سے پی ٹی آئی کی طرف سے اور خاص کر کے پرائی منسٹر کی طرف سے ڈے ون سے نہیں تھی تو اب جب پرائی منسٹر سیریس نہیں ہوگا تو وہ آپ کی آپ کی اٹیٹیوٹ سے لگ رہا ہے میرے بھائی آپ یہاں بیٹھیں نہ سن رہے ہیں نہ بات کرنے دے رہے ہیں نہ کسی کے بات سن رہے ہیں لیکن یہی تو آپ کو بلکی ٹریننگ ہے آپ کو سکھایا جاتا ہے اب یہی سیکھتے ہیں کہ لڑنا ہے صرف آکے جھگڑا کرنا ہے لڑنا ہے چیخنا ہے چیخنا ہے سندھ گورنمنٹ ایک پالیسی بناتی تھی ان کے دو چار منسٹر کٹے ہو کے ان کے خلاف بہتے تھے سر آپ پالیسی بنایں میں آپ کے پالیسی کے ساتھ ہوں تحریک بھائی آپ کیا کریں گے آپ اپنی پارٹی کی پارٹی کی ساتھ ہے آپ بنائیں کیا پالیسی بنایں ہم نہیں تو کہا تھا کہ آپ سندھ کے عوام کے ساتھ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں کیوں نہ ارسا فکر میرے بھائی اگر ہم نے سندھ کے عوام کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ایک بھائی آپ کو بھاشل دے رہے ہیں بھاشل کے علاوہ کچھ اور بھی دے رہے ہیں عوام کو کیوں نہیں دے رہے ہیں بھاشل آپ دے رہے ہیں عوام کو ہم آپ کے ساتھ ہے میں اس پہ مزید بات کرتی ہوں اپنا نساند شیما صاحب نساند شیما صاحب کی طرف جاتی ہے نساند شیما صاحب یہی ستہ لیکن آپ کو بھی ہے جو پیپلز پارٹی کو ہے کہ وزیراعظم نہیں سن رہے وزیراعظم بیٹھ نہیں رہے بات نہیں کر رہے ایک جام پالیسی نیشنل پولیسی دلیور ہونی چاہیے تھی کرونا پہ باشن دے کے غائب ہو گئے اور باقی اسی پیشن کو سننا دے گو رہا ہے وہاں باست دے کے غائب ہو گئے یہ نظام نہیں دیا وہ باست دے کے لئے کہہ رہے ہیں آپ کو لیکن کو تمر باست دیر ہوگا ہے تو وہ غلط ہے کیوں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو یہ بات کر رہی ہے آپ نے دیکھوم ہے ہم نے آپ نےячیوں میں یہbeding ہے کہ اس کا ٹھیک موکر موکر saw tee موکرا فifi موکر من روز ان لوگ س당ا سب ان روز دیکھ گئی ہاں میں اسی پہ آ رہیوں نیب پہ ہی آ رہی تھی میرا سیکنڈ ٹاپک یہ ہی ہے ہاں ان کی طریقات یہ ہے کہ آپوزیشن کو کچھلنا کیسے ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کو دبانا کیسے ہے نیب کے ساتھ لنے کے ان کو اتقابی نشانے کا کیسے ہی ہے کہ ان کو ان کو اترازل کرنا ہے یہ ہے ان کی ساری کسابی اچھا میں اسی پہ ہی آ رہیوں آج ایسے نقبال صاحب کے خلاف جو کیس کا ریفرنس دائن نہ کرنے پر بھی چیرمنٹ نیب سے جواب طلب کیا انہوں نے اور خاص طور پر حکومت کی فرمائش پر نیب نے بلا جواز دو مہینے جیل میں رکھا ایسے نقبال صاحب آج کہہ رہے تھے آخر کار یہ ماجرہ کیا ہے اور شہباز شریف صاحب ایک طرف اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی نیب ارسٹ کرنے جاری ہے ہر حال میں سترہ تک تو خیر مل گئی ہے چھوٹ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ارسٹ کرے گی اور ارسٹ کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس وقت کہ پیپلز پاتری اور پی ایم ایل این یعنی کہ اپوزیشن کے خلاف پھر سے ایکٹیو ہو گئی ہے ناپ اس میں کتنی صداقت ہے کیا ایشو کیا ہے اب کونسی بات اور ڈھیل آ گئی ہے یہ بہت بدکسنٹی کی بات ہے کہ ان حالات نے دی اپنی تنگ نظری سے اپنی انتقامی ضریعت سے اسے سکتارہ آتمی کر پائے اس وقت یہ ان کے ذیل پر یہ اپنی تنگ نظری سے مسئلے کے آئے والے سے مسئلے کے آئے والے سے کوئی سکتارہ نسار صاحب کیا یہ اٹھاروی ترمیم کی پرسر ڈال رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اٹھاروی ترمیم کو جائے اٹھاروی ترمیم کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ان کی تنگ نظری کا ہے اور انتقامی ضریعت کا ہے ٹھیک ہے میں ایجاز زکرین صاحب آپ سے پوچھوں گی مسئلہ کیا ہے یہ ناپ دوبارہ سے ایکٹیو ہوئی ہے کیا بیچ میں آپ بھی اس کے ڈار پر آگئے تھے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آج بات کر رہے ہیں ایسین اقبال صاحب اور پی ایم ایلین کے ریفرنس دائر نہیں ہوتا اتنے مہینے رکھا جاتا ہے ہم درشباز صاحب کی بھی بات کر رہے ہیں نون لیگ ایک طرف اور ایسین اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بلا جواز سوا دو مہینے جیل میں رکھا لیکن ریفرنس نہیں دائر ہوا اب تک آخر کر ماجرہ کے نیب کے چیئرمن تو آپ لوگوں نے اپنی رضا مندی سے دونوں نے لگائے تھے پھر اب یہ کیوں اتنا پروبلمیٹک ہوتا جا رہے ہیں ایسین ایکٹیو یہ دیکھیں کہ یہ بتائیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے جس طریقے سے نیب ایکٹیو ہوئی ویسے ایکٹیو کبھی نہیں تھی اور آپ کو یاد ہوگا میں تو ابھی بھی ویسے زمانت پر ہوں بیل پر بیٹھا ہوا ہوں تو میرے خلاف بھی انہوں نے ریفرنس داخل کر دیا تو انشاءاللہ وہ تو فیس کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ سب نے اس پوری دنیا نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اور اس کے بعد پھر جو حالات بدلیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور جس طریقے سے آپ پوزیشن کو کیا اٹھاری ترمیم کی وجہ سے اٹھاری ترمیم کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن اٹھاری ترمیم یہ ختم کنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے جو یہ مانگے تانگے ووٹو پہ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں وہاں پہ نیشنل اسیمڈی میں تو ان کے پاس تو اتری میجارٹی ہے نہیں کہ یہ اٹھاری ترمیم ختم کر لیں جب تک ساری پارٹیاں ان کے ساتھ کٹھی نہیں ہو سکتی تو یہ پریشر دینے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کریں لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا چینی کا اسکینڈل آیا ہے اور بیان بھی آتا ہے نیب کی طرف سے کہ ہم چینی کے اسکینڈل میں ایکشن لیں گے تو دیکھیں کون سا ایکشن لیا انہوں نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا ان کو کوئی اور نظری نہیں آرہا ہے اپوزیشن کے علاوہ اپوزیشن کے ہر بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو پھر مختلف کیسز میں وہ کرتے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جب ہم نے یہ نام ہماری حکومت تھی اور نون لی کی حکومت تھی بلکل لیڈر آف ہاؤس اور اپوزیشن یہ اٹھارویں ترمیم میں ہے کہ ان کے رضا مندی سے ہونا چاہیے تھا اس وقت نام رضا مندی سے دیا گیا تھا اور ہم میں یہ امید تھی اور یہ امید کر دیں کہ نیب کو چاہیے کہ وہ نیوٹرل رہ کے بلا امتیاز بلا امتیاز بلا امتیاز کریں وہ کسی کی پارٹی نہ بنے اور یہ امید کے ساتھ ہم نے اس وقت بھی کیا اور ابھی بھی ہم یہ امید لگائے بیٹھیں ابھی بھی امید لگائے بیٹھیں کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ جو کچھ ہے کہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں اور ان پر جتنے کیسز ہیں یا ان پر جتنے چیزیں ہیں سب کو پتا ہے تو ان پر بھی ایکشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے میرا سوال سننے میرا سوال پھر میں آپ سے جواب لوڈ لے رہی ہوں پورا آپ ہی پر بس شو ختم کر رہی ہوں میرا سوال یہ کہ یہ بات تو صحیح ہے دو دو مہینے ہو گئے ہیں ناب ریفرنس دائر کرنے میں ناکام نظر آتا ہے دو مہینے کیا گیارہ گیارہ مہینے بھی وہ حمضہ شہباد صاحب کی بات کر رہے تھے کہ جی آٹرڈ مہینے ہوگا گیارہ گیارہ مہینے ہوگا لیکن ناب ریفرنس دائر نہیں کر رہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کاؤنٹبلیٹی ہونی چاہیے تو پھر اکراؤزی بورڈ ہونی چاہیے چینی کا اسکینڈل آپ کے سامنے کیوں خسروب اختیار صاحب کے بھائی پہ ابھی تک جانگی ترین صاحب پہ ریفرنس دائر نہیں ہو سکا پھر بی آر ٹی نے ہی بنی ہے ابھی تک اب اس پہ بھی کورٹ کہہ کہہ رہے ہیں اب تو وہ برطانیہ سے لے گا ہے تو اب بتائیے کہ یہ سیچویشن کیوں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعجاز صاحب کو جب زمانت ملی سپریم کورٹ سے تو ہم کوئی آڑے لی آئے ٹھیک ہے نہیں ہم نے کہا ہے کہ دیکھیں ادارے آزاد سنیں ادارے آزاد ہیں خود مختار ہیں ہمارا کوئی اداروں سے وہ نیت علق وہ بلا شک کسی کو زمانت دیں کسی کو جیل بیج دیں کسی کو کسی کو کسی کو نہیں مجھے تو کوٹ نے ریلیو دیا آپ اپنی بات کیوں کریں نہیں نیب نے کیا کیا مجھے نیب نے تو ریفرنس داخل کر دیا دیکھیں پہلا وزیر آزم ہے پاکستان کا کہ جس نے جھانگی ترین کا بھی نام اگر اس میں آیا تو تو برطانی میں ریفرنس دائی نہیں وزیر آزم صاحب نے پرچہ کرنے کے لئے حکم ایسی ایل میں ڈال دیتے ہیں نام اٹھا آپ ایسی ایل سے روپ لیتے ہیں نام اٹھا آپ ایسی ایل میں ڈال دیتے ہیں وہ آئے گا نواز شریف کی طرح نہیں ہے نواز شریف کی طرح نہیں ہے کہ وہ بھاگ گیا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں چاہے وہ جانگی ترین ہو چاہے نواز شریف ہو چاہے وہ بلابل ذرداری ہو چاہے کوئی بھی ہو اگر یہاں سے بھاگے گا دیکھیں جو بھی بھاگے گا اس کو دو باروں نہ سکتے لے آئیں گے انٹرپول کے ذریعے انٹرپول کے ذریعے ساتھ اس کو ضرور یہاں لیں گے اور ان کے اوپر پرچہ ہوگا وزیراعظم صاحب کا اوڈر ہے اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کے خلاف اور اوبلی کے خلاف بھی وہ بھی ہوگا چلیں ٹھیک ہے جی گرفتاری تک دیکھتے ہیں کہ یہ بات کتنی جو ہے وہ آپ کی سچ ثابت ہوگی ہوں اللہ کرے امید یہ کہ ہمیں بھی امید ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کاروائیہ ہوں جتنی آپ لوگ بہت شکریہ آپ کا اجازت صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ تینوں موجز مہمانوں کا بہت شکریہ اسی کے ساتھ جے اپنی میزبان ریدہ سیفیق اجازت پاکستان زندہ بات موسیقی